السلام علیکم آج میں پھر سے ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے ایک اور نئی ریسپی لے کر آئی ہوں جی ہاں میں حالو سے آج بہت ہی امیزنگ سی ریسپی لے کر آئی ہوں یہ جتنی دیکھنے میں ٹم ٹم لگ رہی ہے کھانے میں اتنی ہی لا جواب ہے اگر گھر میں پارٹی ہو اچانک سے میمان آ جائیں یا بچوں کو خوش کرنے کے لیے کچھ بنانا ہوں تو آپ یہ ریسپی بنائیں ایک دم پرفیٹ بہت ہی کوئک ریسپی ہے نہ آٹا گھننا نہ بیلنا پرفیکٹ مزا بلکل ٹیسٹ ایسا جیسا پیزا اگر یہ ریسپی آپ کو پسند آتی ہے تو ضرور لائک کیجئے اور شیئر کیجئے بہت ہی امیزنگ ڈیفرنٹ سٹائل سے آج ہم یہ آلو کی یونیک سی ریسپی بنانے والے ہیں اس کے لیے یہ ہم نے آدھا کلو بوائل آلو لیے ہیں جو ہم نے اچھے طریقے سے تھنڈے کار لیے ہیں اب ہم آلو کو میش کریں گے آلو کو آپ قدو کش بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم آلو کو میش کر رہے ہیں آلو کو آپ بہت اچھے طریقے سے میش کیجئے گا تاکہ کوئی موٹا پیس نہ رہے آلو کو ہم نے میش کر لیا ہے اب ہم ایک ادد انڈا شامل کریں گے انڈا ٹال کر ہم بہت اچھے طریقے سے آلو کو مزید میش کریں گے تاکہ آلو ہمارے ایک دم نرم ہو جائیں آلو کی کوئی بھی ریسپی ہو سب کھانا بہتی پسند کرتے ہیں سپیشلی بچے اور بچوں کے لیے یہ بہتی ہیلڈی ریسپی ہے یہ سنیکس بنا کر آپ بچوں کو لینچ میں بھی بیش سکتے ہیں اور مہمانوں کے لیے اور فیملی کے لیے یہ سنیکس بنا سکتے ہیں اور آپ کو ٹیسٹ اس کا بلکل پیزا ہی کی طرح ملے گا یہ دیکھیں جی زبردست ہم نے انڈے کے ساتھ آلو کو بہت اچھے طریقے سے میش کر لیا ہے اب ہم اس میں آدھا ٹی سپون نمک ایڈ کریں گے اور آدھا ٹی سپون ہم اس میں سرخ لال مرچ کا پاورڈر ایڈ کریں گے اور دو چھٹکے کے قریب ہم اس میں ہلتی پاورڈر اور آدھا ٹی سپون ہم اس میں کالی مرچ یا سفید مرچ ایڈ کریں گے اب ہم ڈالیں گے بہت سارا ہرہ دنیا اچھا جی اب ہم بینڈنگ کے لیے اس میں ڈال رہے ہیں کون فلار چائے کے تین چمچ آپ کامچہ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ہم صرف تین چمچ کون فلار ایڈ کر رہے ہیں اگر آپ کون فلار نہیں ایڈ کرنا چاہتے آپ میدہ بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن بیس ریزیلٹ کون فلار سے ہی آئے گا اب ہم یہ ساری چیزیں اچھے طریقے سے مکس کریں گے آلو کا یہ بیٹر ہم بہت نرم نہیں رکھیں گے بلکہ ہم تھوڑا سا سخت رکھیں گے اگر آپ کو بیٹر بہت نرم لگے تو آپ اس میں کون فلار کی ایک اور چمچ ایڈ کر سکتے ہیں بہتر تو یہی ہے کہ آپ تقریباً آدھا گھنٹہ کے لیے فریزر میں رکھ دیں اچھا جی اب ہم سٹفنگ کی طرف چلیں گے سٹفنگ بنانے کے لیے ہم نے تین سے چار چمچ کی لیا ہے آپ آئل بھی لے سکتے ہیں ایک ادت میڈیوم سائز کا ہم نے پیاز لیا ہے اور ایک بڑے سائز کی ہم نے گاجر لی ہے اچھا جی پیاز اور گاجر کو ہم ڈال کر بہت اچھا طریقے سے فرائی کریں گے گاجر بھی تھوڑی سی آرام سے گلتی ہے تو اس لئے ہم نے پیاز کے ساتھی گاجر بھی ڈال دی ہے اب ہم لیں گے چکن کا کیمہ یہ ہم نے تقریباً لیا ہے آدھا کلو آپ کم یا زیادہ بھی لے سکتے ہیں چکن کا کیمہ ڈال کر ہم بہت اچھا طریقے سے فرائی کریں گے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پنک کلر کا ہے جب تک وائٹ نہیں ہو جاتا تب تک ہم فرائی کریں گے ہم نے اس میں چکن کا کیمہ ایڈ کیا ہے آپ مٹن یا بیف کا بھی کیمہ لے سکتے ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کا کلر ایک دم پنک پنک ہے جیسے جیسے یہ فرائی ہوگا اس کا کلر ایک دم وائٹ ہو جائے گا چکن کو فرائی کرتے ہوئے تقریباً ہمارے تین سے چار میٹ گزر چکے ہیں اب ہم اوپر سے کور کر کے چھوڑ دیں گے تاکہ چکن ہمارا اچھے طریقے سے گل جائے ہم اس میں کوئی پانی وغیرہ شامل نہیں کریں گے چکن کو پکاتے ہوئے ہمارے پانچ سے سات میٹ گزر چکے ہیں چکن کا کیمہ بہت اچھے طریقے سے گل چکے ہیں اب ہم اس میں ایک چمچ کی قریب لیسن ادھر کا پیس بھی شامل کر دیں گے آدھا چمچ نمک ایک چمچ سرکھ لال میرچ کا پاورڈر آدھا ٹی سپون ہلدی پاورڈر آدھا ٹی سپون کشمیری لال میرچ ایک چمچ دھنیا پاورڈر تین سے چار ہم ہری میرچیں باریک چوب کر کے ایڈ کریں گے اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو ہری میرچیں وغیرہ سکپ کر دیں اب ہم مثالیں ڈال کر اچھے طریقے سے بھون لیں گے چکن تو ویسے بھی بہت ہی جلدی سے گل جاتا ہے اب ہم اس میں تین سے چار چمچ پانی شامل کریں گے تاکہ جو تھوڑی بہت قصر رہ گی ہے چکن کے گلنے میں وہ بھی اچھے طریقے سے گل جائے یہ دیکھیں چار سے پانچ میٹ پکانے کے بعد چکن ہمارا بہت اچھے طریقے سے گل چکا ہے اور پانی مکمل ٹرائے ہو چکا ہے اب ہم لیں گے دو ادت وائل انڈے انڈے کو ہم نے اس طرح چھوٹا چھوٹا کٹنگ کر لیا ہے ساتھی ہم اس میں تھوڑا سا ہرہ دنیا شامل کریں گے سٹفنگ آپ ویجی ٹیبل کی بنا سکتے ہیں مٹن چکن کی جو آپ کو پسند ہو آپ وہ سٹفنگ بنا سکتے ہیں یہ ہم نے دو ادت انڈے بھی شامل کر دی ہیں اس سے سٹفنگ بہت ہی امیزنگ اور بچے بہت شوق سے کھا لیں گے سٹفنگ ہمارے یہ ریڈی ہو چکی ہے اب ہم فلیم بند کر دیں گے اور سٹفنگ کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اب ہم سنیکس کو بنائیں گے اس طرح سے ہم میدے کا یا کون فلار کا ڈسٹ کریں گے اب ہم اس طرح آلو کا یہ بیٹر لیں گے اب ہم اس طرح گول شیپ میں بنا کر اس کو ہلکہ ہاتھوں کی بندل سے پریس کریں گے اور سٹفنگ ہم ایک سے دو چمچ سٹفنگ ڈالیں گے سٹفنگ یہاں بہت اچھے طریقے سے تھنڈی ہونی چاہیے اب ہم بہت اچھے طریقے سے اس طرح کور کر دیں گے یہ سنیکس بنانے میں بہت ہی آسان ہے بہت ہی ایزی سے یہ بن جاتا ہے آپ مکمل اچھے طریقے سے کور کیجئے گا یہ دیکھیں ہم دونوں طرح سے اس طرح شیپ بنا لیں گے آپ گول شیپ میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن ہم تھوڑا سا نیو شیپ میں بنا رہے ہیں اس طرح نبائی شیپ میں پہلے ہاتھوں میں اس طرح گول بیڑا بنائیں گے اس طرح اور درمیان میں ہم سٹفنگ رکھیں گے سٹفنگ رکھنے کے بعد آپ اچھے طریقے سے پریس کیجئے گا اس طرح یہ دیکھیں بلکل اپر سے ہم کور کر دیں گے اور بلکل ہلکہ ہلکہ ہم اس طرح پریس کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں زبردست ہمارے یہ سنیکس تیار ہو رہے ہیں اور اسی طرح یہ ہم تمام سنیکس بنا کر تیار کر لیں گے اچھا جی اب ہم فرائی کی طرف چلیں گے پین میں ہم نے تھوڑا سا آئل ڈال دیا ہے اور ہلکہ سا گرم کر لیا ہے بہت زیادہ آپ آئل میں یہ سنیکس فرائی نہ کیجئے گا بلکہ ہم تھوڑا سا ہی آئل ڈالیں گے یہ سنیکس بہت جلدی سے فرائی ہو جاتے ہیں آپ بالکل سلو فلیم پر فرائی کیجئے گا تاکہ اندر تک پک کر تیار ہوں ایک سے ڈیٹ میٹ گزر چکا ہے اب ہم دوسری طرف پلٹ لیں گے اور اسی طرح ہم دوسری طرف سے گولڈن کلر آنے تک فرائی کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنا پرفیکٹ کلر آ رہا ہے یہ ہم ایک سے دو دفعہ پلٹ پلٹ کر فرائی کریں گے تاکہ ہر طرف سے یہ گولڈن کلر میں آ جائے اور یہ ایک پریسپی سنیکس ہمارا بنیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پرفیکٹ گولڈن کلر آ گیا ہے اب ہم یہ سنیکس نکال لیں گے اور اسی طرح یہ ہم تمام سنیکس کو فرائی کر کے ریڈی کر لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ آج ہم نے آپ کے لئے بہت ہی پرفیکٹ ٹیسٹی سنیکس بنائے ہیں جسے کھا کر آپ کو ٹیسٹ بلکل پیزا ہی کی طرح ملے گا آپ بھی بنائیں کومرس میں مجھے بتائیں کہ یہ آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی اچھی لگی تو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ساتھی ایک ہے بیل ایکن کو پریس کر کے آل پر ضرور سیلیکٹ کیجئے تاکہ میں اسی طرح اچھی اور یونیک ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی رہوں تینکس فر واشنگ اللہ حافظ